سر آپ ساری سیچویشن دیکھ رہے ہوں گے اس وقت سر آل آف سڈن اب تک ہمیں لگ رہا تھا جو آپ کی جماعت ہے وہ یونیٹڈ ہے اور یہ کریڈٹ بھی دیا جاتا تھا دیکھیں جی کہ ان کے اوپر اتنے ماضی میں ان پہ سختیاں پڑھیں پہلے جنرم مشرف صاحب کے دور میں پھر ہم نے دیکھا بعد میں بھی آیا دوہزار سترہ اٹھارہ کے بعد بھی یا ایمان ایمان خان صاحب کے دور میں بھی کہ یونیٹڈ رہی ہے کبھی کہیں سے نظر نہیں آتا اگر کوئی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں تو پارٹی میں ہر پارٹی میں جمہوری پارٹی میں ہوتی ہیں سر سنڈرسٹینڈ با اب ہم نے دیکھے یک دم جو ہی الیکشن آئے سر تین یہ محاضوں سے باتیں سامنے آنا شروع ہو گئے ناروال شیال کوٹ سے آ رہی ہیں سر پھر اس کے بعد ملتان سے آ رہی ہیں ادھر سے راول پنڈی سے اس ناصر بات صاحب اور یہ حنیف حباسی صاحب دانیال عزیز صاحب اور سزہر اقبال صاحب ہمارے جو مہربان ہے آپ پتے جو دھاشمی صاحب وہ ویسے وان مین آرمی ہیں سر بسم اللہ بسم اللہ رحمان الرحیم بہت بہت شکریہ رعوف کلاسرہ صاحب اور ربی ابی بھی دیکھیں رعوف صاحب آپ ماشاء اللہ آپ بھی صحافت کے پرانے کھلاری ہیں اور صحافت اور سیاست کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے جب بھی الیکشنز آتے ہیں اور پارلیمانی بورڈز بنتے ہیں تو ہر امیدوار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو بھی ٹکٹ ملے اور پھر اس کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ نیشنل اسیمبلی کا ٹکٹ اپلائے کر رہے تو نیچے اس کی ایم پی جانس ہے اس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہو یہ جو معاملہ ہوا ہے دانیال صاحب کا اور ایسن اقبال صاحب کا میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ معاملہ جانسہ تھا حالانکہ یہ ایک میٹر کو بڑی ایزیلی کیا جا سکتا تھا کہ دونوں آپس میں بیٹھ جاتے اور اس کو ایک جگہ سائی کا موقع نہ ملتا لیکن انفرشنیٹلی دانیال صاحب سپیشل یونی کی بات کروں گا انہوں نے اس کو آکے میڈیا میں بھی بات کی اور اس کو انہیں بیٹ ٹیسٹ میں تو یہ کہوں گا اور پھر وہ نہ صرف یہ کہ وہ ٹکٹ کے معاملے پر نالاں ہیں وہ پھر اور بھی جو انہوں کو باتیں نہیں کرنی چاہیے وہ بھی انہوں نے کی تو میں سمجھتا ہوں کہ دیسی زیادہ انفرشنیٹ اور پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ضرور اس کا انہوں نے نوٹس بھی لیا ہے چونکہ دیکھئے ایک حلقے میں راو صاحب سیٹ پر کئی کئی امیدوار اپلائے کرتے ہیں لیکن ٹکٹ اسی کو ملتا ہے جس کو پارلیمانی بورڈ جو ہوتا ہے وہ اس کو ریکمنٹ کرتا ہے کہ کہ ہی اس دا بیس سوٹیبل کینڈیٹ فور اس کانسیچونسی انسپیشلی انڈر سرکمسٹینسز کہ جو اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے وہ کہتے ہیں نا غلطی کی گنجائش نشتہ دیکھئے اس وقت جو لوگوں کے اصل ایشیوز ہیں مہنگائی ہے غربت ہے بے روزگاری آپ کا نوجوان میڈل کلاس کا بڑا لکھا نوجوان جو ہے وہ ہاتھوں میں ڈگرییں لے کے سڑکوں بے خار ہو رہا ہے تو بجائز کہہ کہ ہمیں نون ایشیوز کو کریں اور اپنے ذاتی مفادات کی سیاست کریں ہمیں اس سے اباب ہونا چاہیے اور اگر کوئی ہماری ٹکٹ کا یا کوئی کوئی اور ایشیو ہے وہ نہیں ہوتا ریزول تو کوئی بات نہیں لیکن اس سے کم از کم جو ریل ایشیوز ہیں کاش کہ یہ جو لوگ آپ اس میں ٹکٹوں کے مسئلے پر کلچتے ہیں یا لڑتے ہیں کاش یہ اسی طرح جو قومی ایشیو ہیں جو نیشنل ایشیوز ہیں جو جو پبلک کے ایشیو ہیں جو پبلک پلس ہے اس کے بارے میں کم از کم یہ بات کرتے تو مجھے بڑی تسلیح ہوتی لیکن یہ جو بھی ہوا میں ایسے انہیں بیٹ ٹیسٹ کہوں گا اور اور اگر ان کو کوئی واقع شکایت تھی دانیل صاحب کو تو انہیں چاہیے تھا یا تو حسن صاحب سے بیٹھ کے بات کر لیتے یا پھر قیادت کی نولیج میں لاتے اس طرح میڈیا میں چلے جانا میں تو اس کا قائل نہیں